وہ اعلامی مذہب کے مانے والے ہیں مسلمان کم اس قسم کا چائے کہ تمہیں اپاس کوئی اعلامی شجرہ ہے جی ہاں شجرہ ہے کہاں ہے جناب غیر مسلم ملک میں تاشکن میں چلے جاؤ وہاں وہ نسخہ دیکھو جو حضور نبی کاہنات کے زمانے کا عدد زمانے کا نہیں کے زمانے کا وہ نسخہ موجود ہے اور اس کی نکلیں کئی ملکوں میں ہیں اور دوسرا نسخہ دیکھنا ہے کہ اس پیمبول مسلم کنٹری میں چلے جاؤ وہاں موجود ہے اس زمانے کا نسخہ اور اس کے زمانے کے بعد کے نسخے تو کروڑوں کی طرح کے دنیا میں لوگوں کے ہر صدی کے نسخے مسلمانوں کے پاس چودہ سب صدی کے نسخے محفوظ ہیں کیا مسلمانوں کے پاس اپنی کتاب کا ربط کا شجرہ ہے اتنا محفوظ ہے تو مسلمان قیامت تک اس پر جتنا بھی فخر ناد، گبرن اور اترائے اتنا ہی کم ہے اب تیروی صدی میں باری صدی میں یا کسی صدی میں کوئی شخص کھڑا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں ہم پوچھے کہ میاں دلاب چیگ ہے کاریت تو ہے یہ نہیں مجھے انسان نظر آتے ہیں مجھے فرشتے ملتے ہیں جبریل ملتا ہے بھائی دنیا میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو بیمار تھے کسی لیکا میں دن میں آوامے اڑتا ہوں کسی لیکا رات میں اڑتا ہوں کسی لیکا مجھے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں ہم نے خود ملادہ کیا بہت سے لوگوں کو تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہر گھر میں یا دوسرے تیسرے گھر میں ایک آدمی دماغ کا مریض موجود ہے تو مرزا صاحب ہو یا کوئی اور ہو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نبی کیسے بن کر آئے جب حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہم انتی نبی ہیں یہ کان سے اسطلاح لکا لی نہ یہ قرآن میں آئے نہ یہ حدیث میں کہاں نہیں تھا کہ کوئی امتی نبی آئے کہاں نہیں بلکل نہیں کوئی نیا نبی بلکل نہیں آئے یہ جو اسطلاح گھڑی جاتی ہے کہ جو امتی نبی ہے کہاں سے آئے قطر ضرورت نہیں حضور نبی کائنات کی حدیث اس پر شاہد ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری عمت میں ایسے دجال اور قضاء آتے رہیں گے دارے تکبیر اللہ حافظ دارے رسال رسال کبلہ پیر شاہد اللہ کلہ ہم ان میں سے ہائے کلہ ہم ان میں سے ہائے یادہ وہ یہ زمیں باطل کرے گا کہ وہ نبی اللہ ہے آلانکہ وہ نبی نہیں حالکہ کانات میں فرمائے کہ کلہ ہم قضاء ہیں دجال ایک ہوتا ہے جھوٹا ایک ہوتا ہے نہایت ہی بڑا جھوٹا عربی میں جو بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے کازٹ جو بہت ہی بڑا ہوتی بلکل ہمانجیر کس پر جھوٹا ہوتا ہے پھر نے کہا نہیں مجھوٹ پر انتفا نہیں وہ فرقا بھی ہوں گے دجال دجل سے دجال بہت بڑے فرمیوں نبوت کا دعویٰ کرنا اور اس پر دلیل کان کرنا قرآن اور حدیث کو پیش کرنا یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑے فرمی کی بات بہت بڑے دجال کا ذات کی بات ہے چھوٹا ہوتا ہے حضور نبی کائنات نے فرمایا کہ میں آخر انبیاء ہوں ہنہ آخر انبیاء ہے ولا نبی عبادی میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں ولا نبیاء لا جہاں یہ نفی جنس کا ہے چھوٹا بڑا امتی بروزی زلی کسی قسم کا لا نبی عبادی میرے بات کوئی نبی ہے اس لیے یاد لکھو خود فریدی میں آ کر نفس امبارہ کے چکر میں آ کر جلب زل کے لالچ میں آ کر دنیا کمانے کی خاطر لوگ کو صاف لگانے کی خاطر دوسروں کو خوش کرنے کی خاطر انسان دعوات کوئی بھی کر سکتا ہے غیر اسلامی محول میں لیکن اسلامی محول جب آئے تو ایسے مفتری ایسے دنجال ایسے قضاب ایسے فریدی وہاں سے بات کر کبھی برطانی آدھ ہیں کبھی حال ہے پاکستان ہے اس لیے کہ ایسے ملت دین جو دین اسلام کو چھوڑتے ہیں اسلامی ملکوں میں ان کی صداقت لے وہاں سے باتتے ہیں موت کے ڈر سے نبی موت کے ڈر سے باتتے ہیں نبی کو ماننے والے اس کی خلفہ موت کے ڈر سے باتتے ہیں یہ یقیناً غلط ہو رہے ہیں جو موت سے کرتے ہیں نبی موت سے نہیں کرتے ہیں نبی کو ماننے والے موت سے نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے شہابہ اکرام کو نہیں دیکھا کہ حضور نبی یہ کہہ آتھ نے جس جس موقع پر جس جس کام کے لیے ان کو بکارا وہ حضور کی آواز پر لبیت کہکا اپنی جانوں کو تلی پر رکھکا آپ کے سامنے حاضر ہو صحابہ اکرام کا یہ حال ہے ہیں تیہویں صدی کے نبی بننے والوں ہیں چودویں صدی کے نبی کہلانے والوں اور اسے نبی جھوٹے کا نبی ماننے والوں کام از کام مکلتے ناکھل لو توجہ کرو قرآن موجود ہے اسی طرح کوئی تبدیلی نہیں حضور نے ہدایت کا سامان اپنی امت کے لیے فران فروا کہا قرآن محفوظ مسلمان کے عمل میں زوف آئے گا لیکن میری امت کے علماء ہر صدیلے ایسے اٹھیں گے جو ان کو پھر رائے ناس پر لائے گے یہ نہیں کہا کہ میری امت میں امتی نبی اٹھیں گے نہیں امت کے علماء علماء امتی کام بھی آئے بن اسرائیل میری امت کے علماء کا تبلیغی مقام جو ہے وہ تو ان اسرائیل کے نبیوں کی طرح لالہ اے تقبیر اللہ ہوا ہے لالہ اے لسالت یا صدیلہ لالہ اے لسالت یا صدیلہ پیر صاحب جید آمار حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ علماء ہوا فرست والانبیاء اور ہمانانبیاء کے بارد سے انبیاء کیا کرتے تھے دین کھلاتے تھے انبیاء تو کتاب کی ضرورت اس لیے پہشاتی تھی کہ کتاب پہلے موجود نہ ہوتی تھی لیکن حضور کے نبی کے ممتی علماء جو ہے ان کے پاس کتاب موجود ہے وہ سے اس لیے کسی نے نبی کی ضرورت نہیں مجددین آتے رہے گے کیا مدتہ اب آپ اکرام ایسا نبی ایسا دین ایسی امت ایسا زمانہ ایسی ہلامی کتاب جن میں سے ہاری قابل فخر قابل ناز یہ ہمیں بیسر ہے یہ ناز ہمیں جس ہستی کی وجہ سے ہوا آج ہم ان کا یوم پیلاش منا رہے وہ ہستی جو آئی تو اس نے اس دین کو کیسے پھرایا دین کے جو تکارے تھے ان کو کس طرح نبایا ان کے ساتھی جو تھے ان میں کیا کچھ کیا کیسے دین سیکھا کیسے اس کی حفاظت تھی حضور پر کس طرح جانے میں شاہر کی کس طرح مشکلات کا ان نے مقابلہ کیا کس طرح ان نے دشموں کے دانت کھٹے کیے کس طرح ان نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشش کی کس طرح ان نے اپنے مال اور در کو دین اسلام کی تبلیغ اور اشاق کا مشاہر کیا یہ نسالیں آج ہمیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی زندگی سے حاصل کر کے ہوں تو خود عمل پہلا ہونے کی کوشش کر نہیں جائے ہر دین اسلام پرطا اکرہ سے چاروں جوانت سے اطراف و اقناب سے مختلف داریوں سے کبھی کوئی مسلمانوں سے رشتی کی صورت میں اٹھتا ہے کبھی کوئی ملے کی صورت میں اٹھتا ہے کبھی کوئی پرمیز کی صورت میں اٹھتا ہے کبھی کوئی بہاولہ کی صورت میں اٹھتا ہے کبھی کوئی عیسائل اٹھتا ہے کبھی کوئی داریا اٹھتا ہے اور کبھی کوئی کسی از ہم کا آدمی اٹھتا ہے ہر ناس سے اسلام پر اطراف دی جاتے ہیں خالق کائنات نے یہ اشارت فرمایا کہ ہم احفاظت کریں گے دین جی خالق کائنات زمین پر خود نہیں اٹھتا ہوئے وہ ہر جگہ موجود ہے اس کا نزول خاص نہیں ہوتا خالق کائنات نے ہم مسلمانوں سے یہ خدمتیں دی لئی ہیں اور ہم مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین حقہ کے جتنے دکھا دیں انہیں پورا کرنے کے لئے تن من اور ذن کی بادی لگا دیں جو اسی صورت میں ہے کہ ہم دین حقہ سیکھیں اس کو سمجھیں اس کو اپنی امنی زندگی میں جگہ دیں اور دینی ادارے ان کو قریب سے دیکھیں مسجد کے ساتھ ایک سے دیکھا انتہا تک ہم مسلمان بھائی تنبت رہے مدارس کو انتہائی طرح کا تحرم جو ترکا ہے وہ دی ہجائیں تب مسلمانوں ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے ہمارا ایمان ترکی کر سکتا ہے ہم اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے بعد دوسروں کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خبین دینی حق سمجھنے اور اس پر عمل پہلا ہونے کی توفیق عطا فائم اتفاق 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 عطا فائم عطا فائم اتفاق عطا فائم توفیق عطا فائم اتفاقام عطا فائم ورمان اتفاق عطا فائم اتفاق عطا فائم اتفاق عطا فائم دیکھر جو اسلامی ماں ہیں اس میں در جہاں مختلف زبانوں میں یہ ورلڈ اسلام فشل نے چپایا ہے اور حضرت شاہر طریقہ حضرت بھی سید مارکو سنکشاہ صاحب تاظرین نوشائی مددہ دیتا ہو جب پغداد میں تشریف لے گے پغداد شریف میں تو یہ تمام روسے جو ہیں ایراک میں جب تشریف لے گے تو یہ تمام روسے کو ذاتی کو اپنے سرکار میں حاصل کر دیتا ہے وہ حاصل کر دیتا ہے اس کا چکوائے یعنی آپ نے جب پغداد شیف ایراف میں دورت کیا ہے تو وہاں سے یہ مسئلہ آئے ہیں اور یہ ورلڈ اسلامیشن میں بلے خوبصورت نظر میں اس کا چکوائے ہیں اور اس کا حدیعہ کتنا رکھا دیتا ہے پانچ گلٹن آپ ورلڈ اسلامیشن کے سادارے سے اسے خرید سکتے ہیں جو جو ساتھی خریدنا چاہے جلسے کے بعد ان سے خرید سکتا ہے بائر رویل سکتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور جب جو کچھ آپ پیش کریں گے یہ دینی آداری کی مدد ہوگی دراصل یہ جتنا بھی ہے یہ مشن یہ مشن کے ادارے میں جو بھی آمدر ہوگی جناب پر اتر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جناب پر اتر سکتے ہیں جناب پر اتر سکتے ہیں سبحان اللہ یہ شعبہ حفظ کو چلا رہے ہیں قرآن لگ مجید جو بچے یاد کرنا چاہتے ہیں اور جو مابا اس جانت دھیان دکھتے ہیں وہ دھیان فرمائیں اور اپنے بچوں کو اس ادارے میں بوجھیں اور شعبہ حفظ میں داخل کرائیں انشاءاللہ سال کے بعد دیکھیں گے کہ حافظہ بڑے مہتی ہیں حضرت فضل کرنسے ساتھ بات پہ تریل پراغس ہوگی میں امید رہے ہیں اس ادارے میں داخل کریں اس نے اعلان مرادہ پرنائے کے لئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو راٹر ٹام کی سرزمین میں نماز سہر کے بعد جامعہ قادریہ نشایہ میں راٹر ٹام میں ایک عظیم شان جلسہ ایتے مجادل نبی سب کے میں سلطہ اللہ حلیب والد سلطہ منایا جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ عزیز ہمارے شاہ کے پریقر حضرت پیر سید ماروخ حسین شاہ صاحب فادرین و شاہی بانی دی ورلڈ اسلامیشن وہ تشریف لے دائیں گے نہ چیز بھی وہاں پر حاضر ہوگا حضرت مولانا قاری مقصود احمد صاحب نے خود ہی اعلان فرما دیا تھا کہ وہ وہاں پر تشریف رکھیں گے اس لئے وہ تو انہوں نے اعلان فرما دیا تھا تو پھر دوبارہ سن لے کہ وہ بھی انشاءاللہ وہاں پر ہوں گے وہاں پر بھی سرکار عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے سنافان موجود ہوں گے اور بارگرہ رسالت ماب میں ملاحہ ایک عقید پشن ہوں گے جن ساتھ کیوں کے پاس وقت ہے بلکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس سے وقت بنگتا ہے جو واقعی وقت گنا جاتا ہے اس لئے جس طرح آپ نے یہاں پر حضرت دی ہے رٹے ڈام کے ساتھ ہمیشہ آپ کے یہاں بڑے احسن انداز کے ساتھ ایک رکھ کی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ان کے پاس بھی اسی طریقہ سے تشریف لے جائیں اللہ آپ کو جسائے کا رضا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ صلاف و صلاف صلاف روشتہ پہ جانی رحمت پیڈا کو صلاف شمعے بزنے پیڈا پیڈا کو صلاف شمعے بزنے ہدایت پیلا کو سلام شمائے بجمیں ہدایت پیلا کو سلام جسوہاں نے گڑی چمکا تائی باکا چاند جسوہاں نے گڑی چمکا تائی باکا چاند جسوہاں نے گڑی چمکا تائی باکا چاند اس دل اخروز ساد پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا تم اینیج تایر موسیقی اب باکاتم موسیقی 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 شاہ سر و سکتی جلائے دو شیخ شدلی برفضل برفراہ بلحسن شاہ اولیاء کے واسطے چشمائیں رشد و ہدایت خا جائے ما خسائید غو سیاظم تیر پیرہ رحمہ کے واسطے چشمائیں رشد و ہدایت خا جائے ما خسائید غو سیاظم تیر پیرہ رحمہ کے واسطے سید اپن وہاب و سید صوفی با کمار عارف حق سید احمد پیشوا کے واسطے سید مسعود حلقی اور سید شاہ علی حضرت شاہ میر فبلا بیریا کے واسطے سید شمس الدین اور سید محمد غوصر شاہ شاہ مبارک حضرت مارو فشاہ کے واسطے شاہ سنیمہ اور مجدد سید نوشہ و علی شاہ حاشم شاہ سائد پیرہ کے واسطے سید ابراہیم سید منکشاہ سید حسن اور علام شاہ محمد مقتدہ کے واسطے سید السعداد قدر اولیاء بحری علوم شاہ چراغی دی محمد پارسا کے واسطے سید السعداد قدر اولیاء بحری علوم شاہ چراغی دی محمد پارسا کے واسطے مدلہ انوار وحدت پیر سید برکمال یعنی حضرت برکمال یعنی حضرت برکشاہ بارزا کے واسطے سال کے راہے طری classe�만 وطفی اصرار حق سیدی معروف آلیظ موتداء کے واستے سال کے راہی طریقہ دو عقیف اسرار حد سیدی معروف آلیف مطدع کے واسطے یا الہی باب رحمت ان حضور کن کے تفیل کھون دے گے کس وری بوں بی نوا کے واسطے یا الہی باب رحمت ان حضور کن کے تفیل کھون دے گے کس وری بوں بی نوا کے واسطے ارتجاب سکین کی میرے خدایا کر بگولا رفانے سلسلانوں شاہیہ کے واسطے ارتجاب اسمیر کی میرے خود آیا کر بگویولا رفال انسید سیدار و شاہی آکے وانسید خوابی خلاوت کے ناتوں کے تکریر کے سارت کے پانے کے ارزاد بھی دینے کی جتنے نظر آنے ہیں بگویولا رفال انسید سیدار و شاہی آنے ہیں تابین و تابینین کے ارواہ کے لیے بشکتے لیے اللہ تعبول آمین جوی اور یا جمیر حائل مہدین فقائے اسلام مقصری محدثین وقت دقیقین کے ارواہ کے لیے بشکتے لیے اللہ تعبول آمین جوی سلاسلے طریقت کے مشاہد کے ارواہ کے لیے بشکتے لیے اللہ تعبول آمین آمین بگویولا رفال انسیدار و شاہی آنے ہیں بگویولا رفال انسیدار و شاہی آنے ہیں آمین 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 درجائی فضل کا اجراء جس میں اس وقت آپ تعالی برم تعلیم بارے یا اللہ ہمیں صفیق اضافرما اسے ہم ترقی دیکھ کر اور آگے پچھا سکے اور درجائی فضل کے بعد ہم درجائی درس نظامی کے ساتھ اس طرح اجراء کر سکے یا اللہ ہمیں مالی لحاظ سے خود کفیر بنا یا اللہ ہمیں دینی لحاظ سے پحفوظ بنا یا اللہ ہمیں اس دیارے دیر میں اپنی اولاد کو ایسے فطروں سے بچانی تھی تو بھی بتا جو ان کے دین پر جو ان کے ذہن پر قلب و جگر پر یا اللہ ہمیں یہ توفیق اطاف رہا کہ ہم اس دیارے دیر میں مسلمانوں کا مستقبل روشن بنانے میں کامیاب و کامیاب یا اللہ ہمیں دینی اسلام کو فرام دینے کی توفیق اطاف رہا اپنے گھروں کو محفظ کرنے کی توفیق اطاف رہا مردوں کو عورتوں کو دینی حق کا سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق یا اللہ ہمیں وہ جو جہر وی خلاس مطیار محبت عیسیٰ اخبت راکت اطاف رما یا تونے سے حفیق راکت اطاف رہا یا اللہ اسی ذوق عمل کو ہم نکلیں لے کر نکلیں اور تیرے دین کو پھیلانی کے لیے انتہائی محکم سبائی انکر آگئی یا اللہ ہمیں ہر طرح بیمانی سے دکت سے پریشانی سے مسئیبت سے مشکلات سے یا اللہ ہمیں تمام ایسے مسائل جن سے ہم دو چار ہیں ہمیں ان میں کامیاب کی تاہر ہیں یا اللہ جو بہائی کسی بھی مشکل میں مطلع ہے انہیں اس بیماری سے بحفظ فرما ہے یا اللہ جو بہائی بے بلاد ہیں انہیں اولاد جتے اطاف فرما ہے انہیں صالح اولاد اطاف فرما ہے جن کی ہاں اولاد ہے یا اللہ اس اولاد دون کا فرما بردار یا اللہ ہماری اولاد کو دین اسلام کے ساتھ کامل پختا انتہائی اعلیٰ قسم ایسی وارفتگی اطاف فرما ہے دینی حقا کا احرام ہم سے لے کر اگلی نسلوں کا خیلاص ربنا دنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرہ حسنت و محقیر و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیار خلقہی محمد و آلہ و اصخابہی اجمعین برحمت و یا اطافہ محمد و ساتھ یہ تشریف رکھیں یہ سلام سامانہ آپ سے دے گئے تو اس کے بعد کھانا بھی ہوگا آپ اپنی اپنی نیچہ پر تشریف کریں پہلے تبرک تقسیم ہوگا اور پھانا کھانا 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 چسیم ب punishing کھانا 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 چھ کے بعد کھانا نیچہ کھانا 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 خانقہ 扇 مجھے یہ بات سوکر میں ہم کسی ہوئی ہے کیونکہ آپ کا مدرسہ کے کسیل قرآن کی قناب کی رائے سے ہو چکی ہے صرف دو میں توجہ جاؤں گا مجھے نہیت ہی مسترد ہوئی ہے کسیل قرآن کیا آپ کے ادارہ پر ہمترد ہوئی ہے کم از کم دیس تیس کافی ہیں جب کافی ہیں جو ساتھی لینا چاہئے ہیں وہ ساتھی لینا چاہئے ہیں وہ ساتھی لینا چاہئے ہیں ہم کے پاس ہیں ہم میں بریکٹ فورڈ کے حالی کے دین حافظ قرآن کاری جناب حافظ عزت وقالد صاحب سے بزارش کروں گا آپ کے بات شریف لائے اور حضرت نوشہ ونباکس کے حضور ایک موردو میں مولانا صاحب کی لکھی ایک مرد بھر پیش کریں نعرہی تقمیر نعرہی رسالت جا صورت موسیقی 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 مغرب میں کو ہوں تشت میں ہر طرف ڈم کا سخی سر کارنو شاپیر کا ہر طرف ڈم کا سخی سر یاسولہ سلام علیکہ اگیا ہے ارس پر انبارنو شاپیر کا آ گیا ہے ارس پر انبارنو شاپیر کا کیوں نہ ہو مسرور ہر میں خارنو شاپیر کا کیوں نہ ہو مسرور ہر میں خارنو شاپیر کا بج رہا ہے مشرکو مغرب میں کو ہوں تشت میں ہر طرف ڈم کا سخی سر کارنو شاپیر کا ہر طرف ڈم کا سخی سر کارنو شاپیر کا آ گیا ہے ارس پر انبارنو شاپیر کا زینت بز میں وفا ہے پیر سید بھل کا مال زینت بز میں وفا ہے پیر سید بھل کا مال جو ہے کامل مزہرے اسرارنو شاپیر کا جو ہے کامل مزہرے اسرارنو شاپیر کا آ گیا ہے ارس پر انبارنو شاپیر کا کامل مزہرے اسرارنو 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 شاپیر کا ملے شاپیر کا کامل مزہرے اسرارنو شاپیر کا میرے نوشہ بیاں تیری کیا وقت ہے نام تیرا ہے بیمار دل کی دعا نام تیرا ہے بیمار دل کی دعا تجھ پہ سایا ہے سرکار جیلان کا لانڈلا ہے تو شاہ سلیمان کا تجھ پہ سایا ہے سرکار جیلان کا لانڈلا ہے تو شاہ سلیمان کا تُو ہے دنیا اے علفان کا گھنما تُو ہے دنیا اے علفان کا گھنما میرے نوشہ بیاں تیری کیا وقت ہے میرے نوشہ بیاں تیری کیا وقت ہے نام تیرا ہے بیمار دل کی دعا اولیاء جہاں تیرے میخار ہے تیری خدام میں پیر سچیار ہے اولیاء جہاں تیرے میخار ہے تیری خدام میں پیر سچیار ہے باب حیدر کا ہے تو گلے بے بہا باب حیدر کا ہے تو گلے بے بہا میرے نوشہ بیاں تیری کیا وقت ہے باب حیدر کا ہے تو گلے بے بہا میرے نوشہ بیاں تیری کیا وقت ہے نام تیرا ہے بیمار دل کی دعا کلمائی حق پڑا کر خدا آشنا کر دیا تُو نے دو لاکھ کمراہ کو کلمائی حق پڑا کر خدا آشنا کر دیا تُو نے دو لاکھ کمراہ کو پر میں بمراہ کو کر دیا رہنما پر میں بمراہ کو کر دیا رہنما میرے نوشہ بیاں تیری کیا وقت ہے باب حیدر کا ہے برائے رسالت جاس برائے حیدری حالی مجد نیازم جلا جادہ ایک حق سے تاہر تھا گن کا دراغ تُو نے ڈالی جو سیر پہ کرم کی نگاہ کر دیا ایک دم میں اسے با خدا کر دیا ایک دم میں اسے با خدا میرے نوشہ بیاں تیری کیا بات ہے تیرا تربار آلی ہے تاوشبا ایک دو کرانتے میں اگر بھی ساپنی جازت ہو تو ساتھی ارز کتے ہیں مختصر سے ساتھے ساتھی ارکان میں حضور مکشا کر بخش رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کی بھارگاہ میں ایک ہندو جوگی آیا جو اپنے ہندو کا بڑا پیشغا تھا ہندو اسے اوتار مانتے تھے وہ اس تدراج میں اس قدر کمار لگتا تھا کہ اپنے کئی بھو بدل لیتا تھا ایک دن اپنے عقیدت مندو کی ہمرا جماعت میں بھارگاہ قادریہ میں جب آیا تو حضور نوشہ بندخش رحمت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تصدر بات پر جذر کرنے لگا اور کہنے لگا حضور میں نے چھتیس سال کا طبیل عرصہ اس ریاضت میں گزارا ہے اور اس قدر یہ کمار حاصل کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو میں تین شکلوں میں متمسل کر سکتا ہوں اپنے تین روح بدلا سکتا ہوں یہ کہہ کر اس نے حضور کے سامنے اپنا کرتب دکھایا اپنے تصرفات کا مظاہرہ کرنے لگا اور اپنے تین روح بدلائے کتنے روح بدلائے تین روح بدلائے جب اپنے تصرفات کا مظاہرہ کر چکا تو سرکار نے فرمایا کہ اے جوگی تُو نے اپنے عمر برباد کر دی تُو نے اپنے عمر ضائع کر دی ہے شکل کا تقدیر کر لینا کوئی کمال نہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان سمغت اللہ میں رنگیل ہو کر یعنی اللہ کے رنگ میں رنگیل ہو کر مظاہرہ تجلیات ذاتیہ بنے انوار نشاہیر میں ہے کہ آپ نے دلیا کی طرف توجہ فرمائی اس میں ذات کا نعرہ لگایا تو پانی کی لہروں سے اللہ کی صدا آنے لگی بلکہ ریت کے ذرات سے بھی کلمہ توحید کی آوازیں بولند ہوئیں پھر آپ جوگی کی طرف آپ نے توجہ فرمائی تو وہ جو ہندو جوگی تھا وہ بھی لا الہ کا نعرہ لگا کر اور کفر سے تاک ہو گیا اس کے سرکوں نے جب دیکھا کہ ہمارا سردار تو مسلمان ہو گیا ہے انہوں نے بھی زنار توڑھا لے اور مسلمان ہو گئے حج کی ردی اللہ تی اللہ تی اللہ تک نت کفر کی رد کاملے اللہ تک نت آج اس عظیم ہستی کا اس ہم منا رہے ہیں جن کا اڑ رفیل جن کی نشست و برغاست اور طرز عمل میں آئین شریعت کے مطابق تھا لباس خورت و نوش عبادات اور معاملات میں حضور بلکل تجاوز نہیں فرماتے تھے بلکہ آر کا طریقہ اس وائے حسنہ کا کامل نمونہ تھا کنز الرحمت میں ہے کہ آپ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے طریقہ نبوی طریقہ منست سوے شرارتن رہے روشنست طریقہ نبوی یعنی نبی کریم علی میرا طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور شریعت محمدیہ روشن راستہ ہے اسی وجہ سے آپ کے ایک مرتبہ نیچی نظر کیے جا رہے تھے اللہ ہم پر اس وائے حسنہ کے کامل نمونہ تھے اس لئے حضور علیہ السلام کی نظر پاکشان میں آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچی نظر کی شرموں حیاء کر درود اونچی بینی کی رفت پہلا کھو سلام توجہ فرمائے حضرات آپ نیچی نظر کیے جا رہے تھے تو راستہ میں ایک تھنے دار بیٹھا ہوا تھا بڑا ہی قصطاخ اور متقبر اور فقیروں کا منکر تھا ولیوں کا منکر تھا اس نے جب حضور کو دیکھا کہ آپ نظری نیچی کیے جا رہے ہیں تو بڑا قصطاخانے لہجے میں کہنے لگا کہ یہ کون گردن ڈیڑی کیے جا رہا تھا جب آپ نے اس تھنے دار کی یہ آواز سنی تو آپ نے اس کی طرف نظر غزب سے دیکھا یہ وہ نظر تھی کہ حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ جس وقت میرا بندہ کسرتِ نوافل کی وجہ سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پون بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے آپ نے اس نظر سے دیکھا اللہ وقت پر نظرِ غزب سے دیکھا اور ارشاد پر میں آپ عیبت وقت سانِ عزل نے فقیروں کی گردنے عزب سے درست بنائی ہے ہاں عزبتہ ان کی طرف جو بری نظر سے دیکھیں اس کی گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے آپ کی زبانِ مبارک سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اس تھنے دار کی گردن ٹیڑی ہو گئے اس لیے کسی عارف نے کیا خود کہا ہے کہ گفتہ اے ہوں گفتہ اے اللہ وقت گرچِ عزب مرکوں میں حط دلہ وقت مہین صاحب رحمت اللہ تعالی علی نے بلی اللہ کے بلیوں کی شان بیان فرما دی وہ پرناتے ہیں جے ہکیار ذرا گھوڑ فرمانا اس شیر کی طرف مہین صاحب رحمت اللہ تعالی علی کتنے پیارے انداز میں بیان فرما رہے ہیں جے ہکیار مہین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم سبزی سڑتی حضرت نوشہ گن بکش رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفہ حضرت حافظ مانوری رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں دل میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ محشر کے دل لوگ آپ نے اپنے پیشوا کے ساتھ ہوں گے آپ نے اپنے پیشوا کے ساتھ ہوں گے اور ہر صاحبِ گروں کو اس کے مرتبہ کی موافق جو ہے وہ عالم دیا جائے گا ایک جھنڈا دیا جائے گا وہ یہ خیال کر کے کہ کل میں حضور سے حضرت حضور نوشہ گن بکش رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درابط کروں گا کہ آیا حضور یہ بات درست ہے یا نہیں برادران اسلام یہ خیال فرما کر حضرت حافظ المانوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رات کو جب سوئے تو ہاں میں دیکھتے ہیں کہ ایک میدان میں بے شمار محلوقات جمع ہے بے شمار محلوقات جمع ہے آپ نے کسی آدمی سے پوچھا کہ یہ اتنا حجوم کیسا ہے یہ حجوم کیوں ہے تو کسی نے کہا کہ آج آپ کو معلوم نہیں کہ یوم محشب ہے آج محشب کا دن ہے حضرت حافظ محفظی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری نظر پڑی کہ ایک عالم ایک جھنڈا جو تمام عالموں سے بلند تھا میں نے پوچھا کہ یہ جھنڈا کس کا ہے یہ عالم کس کا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ غمس الازم محبوب سبحانی خود میں رمضانی سید عبدالطاد رجیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا ہے تو میں نے کہا پھر تو یہاں حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ رہے گا یہ جھنڈا ہوگا عالم ہوگا یہ ابھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا جب کہوں کسی نے کہا کہ وہ جو جھنڈا جو تمام عالموں سے بلند ہے لیکن حضور غوث عاظم محبوب سبحانی کے عالم سے تھوڑا پست ہے تھوڑا نیچہ ہے وہ جناب حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میں دور کر آپ کے جھنڈے کی نیچے پہنچ گیا تو کیا دیتا ہوں کہ حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بہترین تخت پر جلوا فروز کی اور میں نے دیکھ کر حضور کو سلام عرض کیا حضور نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ آپ نے زمان مورید رہا اور میرے پاس میرے پاس بیٹھ کیا ہوگا میں جو ہی حضور کے پاس بیٹھ سنے لگا میری آنکھ کھول گئی صبح میں جب حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدمت یعقص میں حاضر ہوا تو آپ مجھے دیکھ کر پہلے متبصن ہوئے مسکرائے اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ حافظ امام مورید یہ بات بلکل درست ہے کہ قیامت کے دن ہر صاحبے دروف صاحبے علم ہوگا اور اس کے ماننے والے اس کے ساتھ کھو گئے میں یہ دعا کرتا ہوں اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب قریم قیامت کے دن حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ آتا کرنوائے باتر دعا نام موریدہ محبت ہوگی حدیثیں کچھ ہی ہیں میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتے ہیں کنتو گتزن مغفیدن فرحببتو ان اور افا رب کہتا ہے جب گینات کو نہیں بنایا تھا میری ذات موجود تھی اور مجھے یا اللہ کیا ہوگا پھر فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے اپنے آپ سے محبت ہو گئی یا اللہ پھر تو نے کیا کیا فرمایا جب مجھے محبت ہوئی اگر تمہیں محبت ہو جائے تو تم کیا کرتے ہو عرض کی مولا اگر ہم نے اپنے بدن پر شیف والی کو ست کر کے دیکھنا ہو اپنے سر پر توپی کو رکھ کر اس کی سجن کو دیکھنا ہو ہم ایک گڑا گری کی دکان سے اپنے قد کے مطابق ایک شیشہ خریدتے ہیں شیشے کے سمرے گھرے ہو کر اپنے حسن کے جلبوں کو دیکھ لیتے ہیں اپنے حسن کی رانائیوں کو دیکھ لیتے ہیں مولا جب تجھے محبت ہوئی تو تو نے کیا کیا فرمایا تمہیں پیار ہو جائے تو تم آئینہ خرید کر اپنے حسن کے جلبوں کو دیکھتے ہو جب مجھے محبت ہوئی فَخَلَقْتُو نُورَ مُحَمَّدِ چوبی صدار یا کموں پیش ام بھی آئے کرام تشریف لائے جتری نبی آئے کوئی نبی قوم کا نبی برکے آیا کوئی نبی علاقے کا نبی برکے آیا کوئی نبی بستی کا نبی برکے آیا کوئی نبی شہر کا نبی برکے آیا کوئی نبی کریے کا نبی برکے آیا آدم علیہ السلام آئے قوم کے نبی برکے آئے نو علیہ السلام آئے علاقے کا نبی برکے آئے ادریس علیہ السلام آئے، خطرے کے نبی بڑھ کی آئے، یا کوب علیہ السلام آئے، بستی کے نبی بڑھ کی آئے، لیکن جب پاری آئے، تاجدار مطینہ کی، فخر ابیاء کی، آمنہ کے لال کی، محبوبوں میں مثلہ مثال کی، مظلوموں کے غمخار کی، رب کے شار کی، دو چک کے مختار کی، فاطمہ کے اببہ کی، حسرین کے نانا کی، ستیر کے آقا کی، عمر کے شار کی، عثمان کے مولا کی، حدر کرنار کے آقا کی رب کے کہنا ترے فرمایا، میں بوبا جتنی نبیوں کو بھیجا، مخصوص علاقے کے نبی بنا کے بھیجا، تم میرا یار ہے، کوئی فاراں پر چڑھ کر اعلان کر دو، کون انی رسول اللہ ہے، علیکم جمیعہ اور دنیا والو، آدم علیہ السلام آئے، قوم کے نبی بڑھ کے، موسیٰ علیہ السلام آئے، علاقے کے نبی بڑھ کے، یا کوب علیہ السلام آئے، علاقے کے نبی بڑھ کے، لیکن سن لو، موسیٰ علیہ السلام آئے، 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 موسیٰ علیہ السلام آ ماں کے بطن کا نبی جو مر چکے ہیں ان کے کفر کا نبی ہمارا نبی عالم کیر نبی مر کے آیا اور قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے انبیاء کے بعد صحابی صحابی کے بعد تابی تابی کے بعد تبا تابی اور تبا تابی کے بعد اہمہ مستحطین اور اہمہ مستحطین کے بعد ہر سو سال کے سرے پر میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے جنت میں پہنچانے کے لیے ارے رنمل کے تیلوں پر بیج کر مدینہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے سرے پر ایک ولی کو پیدا کرے گا حضرت ابو حریرہ رویت فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہر سو سال کے سرے پر ایک مجدد پیدا کروں گا حضور فرماتے ہیں اللہ ایک ایسے مجدد کو پیدا کرے گا ہر سو سال کے سرے پر جو میرے دین کی تشدید کرے گا دین کو آسان کر کے دین کے اس جو حدود دین کے جو حدود کو لوگوں کی نگاہ سے پرشیدہ ہو جاتی ہوگی ان کو مخلوق کے سامنے کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ مخلوق کو دکھائے گا اس کو مجدد کرے گا اس لیے پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر بن عبدالعظیر دوسری صدی کے مدد مجدد حضرت عبو الحسن عشری تیسری صدی کے مجدد امام شافی چوتری صدی کے مجدد امام ابو بکر پاکلانی پانچویں صدی کے مجدد امام حضرت عزالی ساتھری کی مجدد امام ففردی غازی ساتھ چھٹی انہ سا آچھری کی مجدد تقیوتی اور عمی کی مجدد امام سیوتی دسلی کی مجدد ملنہ علی کاری اور گیاروی صدی کے مجدد مجدد اعظم حضور سید نوشہ گانباکس قادری اور باروی صدی کے مجدد اور انزیب علمگی تیاروی صدی کے مجدد شاہ عبدالعظیر محمدس دیلری اور چودوی صدی کے مجدد اشاہ احمد رضا رحمت اللہ علیہ بریالوی یہ مجدد دیل کی فرست ہے انہیں گیاروی صدی کے مجدد حضور سید نوشہ گانباکس قادری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے دیل کے کارناموں کو کلم کے ساتھ دیل کی خدمت کو تبریق کے ساتھ دیل کی خدمت کو لیو ٹریزر کے ساتھ جہاں پر اشاد کیا وہاں پر نگاہ نوشہ اٹھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ دو لاکھ غیر مسلموں کو قدموں میں جھکا کر کلمہ پر نگاہ نوشہ اٹھتی ہے دو لاکھ ایک نہیں دو نہیں دو لاکھ غیر مسلم حضور نوشہ گانباکس قادری رحمت اللہ علیہ آپ کی نگاہ اٹھی اور وہ نگاہ کونسی تھی بڑی آسان سی بات ہے کہ دو لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا برظاہر ایک جملہ ہے ایک مختصر سی بات ہے لیکن اس کو غور و غور سے دیکھا جا تو اس میں بڑی بات ہے آج لاکھوں تقریری کی جاتی ہے لاکھوں تبریق کی جاتی ہے ہزاروں کتابیں تعلیف کی جاتی ہے پھر کے لکھی جاتی ہے لیکن ایک بھی غیر مسلم کبھی تقریر سن کر مسلمان ہونے کیلئے انتشار نہیں ہے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اکبر جیسے آئے چانگیر جیسے آئے لیکن لوگوں کی گردنوں کو ہر کو اپنی بارگاہ میں جھگا لیا تلوار کے بل بہتے پر لوگوں کی گردنیں تو جھگ گئے لیکن دل نہ جھگ سکے لیکن جب نوشہ پاک کی باری آئی فرمایا نوشہ تو ہمارا بلی ہے تو ہمارا محبوب ہے بادشاہ کی تلواریں اٹھیں لوگوں کے صرف گھتلیں جھگیں نوشہ تو میرا ہے اب تیری نگاہ اٹھے گی لوگوں کی گھتلیں بھی جھگ جائیں گی دل بھی جھگ جائیں گی ہاں تکبیر ہماری سالہ ہائے ہنری ہائے غوثیہ ہائے غوثیہ گردن کو جھگانا بڑی آسان لیکن دل کو جھگا یہ آسان بات نہیں ہے کسی لیے تو ہم ولیوں کے درباروں پر جاتے ہیں اسی لیے تو ہم ولی کی مزار پر جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں علماء ورسط الامبیاء میری امت کے علماء جو ہیں یہ امبیاء کے وارث ہیں اور حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزنا کہ جس کی صفات کا مذہب کوئی ولی میری امت میں موجود نہ ہو اور جتنے امبیاء اکرام کے ہاتھوں پر موجودے ظاہر ہوئے کوئی ایسا کوئی ایسا موجودہ نہیں کہ جو میری امت کے ولی کے ہاتھ پر زیر نہ ہوا ہو اس لیے حضور فرماتے ہیں ما من نبی اللہ والہو فی امتی کوئی ایسا نبی نہیں کہ جس کی نظیر یعنی جس کی صفات کا مذہب میری امت میں ولی موجود نہ ہو اگر حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو شفاہ مل جاتی ہے جو نابینا ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں قرآن کہتا ہے اس کی نظر آ جاتی ہے ارے جو مردہ ہوتا ہے اللہ کا پیارا نبی ایسا علیہ السلام ہاتھ رکھتے ہیں مردے کو زندگی میں چاہتی ہے ارے وہ کمال تھا حضرتی ایسا علیہ السلام نے اب اس کمال کا مذہب اس صفات کا مذہب کون بن گیایا میرا اور آپ کا آقا حضور سید نوشہ گنپوس ولیوں کا دولہ ولیوں کا لارہ مستری بنا رہا ہے مسجد کونسی مسجد کس تھیل کی مسجد ارے نوشہ پیر کی مسجد مستری بنا رہا ہے یار کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوشہ پیر کی مسجد بنا رہا ہے ارے نوشہیو یہ تمہاری ڈوپیاں یہ کہیں یہی کہیں تو جناب یہ حضرت نظر آ رہے ہیں کہیں پر صوفی صاحب نظر آ رہے ہیں یہ نوشہی رنگ کی ڈوپیاں پہن کر نوشہی رنگ کی جاکٹے پہن کر تم کیا سمجھتے ہو یہ ایسی ہی ہم نے پینگ لی ہے نہیں نہیں بلکہ سبقت اللہ نوشہ نے تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم مسجد بنا رہا ہے نوشہ پیر کی کون ہے مستری ہے بنانے والا مسجد بنا رہا ہے اب مسجد بناتے بناتے مکیرہ مر گیا انتقال ہو گیا مستری جاندے بیٹھا فوت ہو گیا مر گیا دوڑے پرید حضور نوشہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی حضرت جی تمہارے گھر کی عزت ہے اب تمہاری تمہاری علاج ہے حضور تمہارے گھر آیا تھا یہ تو مر گیا اس کے گھر والے کیا کہیں گے اب کام رک گیا مسجد نہیں بل رہی ارے نوشہ والی کو جلال آ گیا فرمایا اچھا جو میرے دروازے پہ آ جائے وہ مرتا نہیں ہم تو مرے ہموں کو زندگی عطا کرنے والے ہیں نوشہ پاک آئے فرمایا کہاں ہے مستری عرض کی حضور یہ اوپر چادر ڈالی تھی نوشہ پاک نے فرمایا نہیں یہ مرہ ہوا نہیں عرض کی حضور ہم نے دیکھا اس کی روح نکل گئی یہ گرا یہ مر گیا ہڈیاں ٹوٹ گئی چادر ہٹائی فرمایا کون بے ذن اللہ نوشہ کی سوال ہلی کلمہ پڑتا ہوا مستری چارپائی سے اٹھو میں تھا اگر گلندر لہوری پکار اٹھا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ جو ذوق یقین پیدا تو گٹ جاتی ہے زنجیریں چانجیریں بatinی ہمتشف ہمتشف خورت راح